اسلام علیکم تھرڈیئر آج آپ کی ایکنومکس کی فرسٹ کلاس ہے بہت ساری سٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے ایف اے میں بھی یقیناً ایکنومکس پڑھی ہوگی لیکن کچھ سٹوڈنٹس ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ایف اے میں ایکنومکس نہیں پڑھی ہوگی تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اگر آپ نے ایف اے میں ایکنومکس پڑھی بھی ہے تو آپ کا سلیبس بہت شارٹ ہوتا ہے اور یہاں آکہ آپ کا سلیبس کافی لیندھی ہو جاتا ہے تھوڑی بہت چیزیں ہی زیادہ ایڈ کی گئی ایکسپلینیشن زیادہ ہوتی ہے چیزوں کی لیکن یہ ہے کہ آپ کا سلیبس اچھا خاصا اس میں ہوگا اور سیکنڈلی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کٹھے پیپر ہوتے ہیں کمبائن ہوتے ہیں تھرڈیئر فورتھیئر کے تو تب بھی آپ کے پاس اس وجہ سے بھی سلیبس بہت زیادہ ہو جاتا ہے سیکنڈلی یہ ہے کہ ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا باعدہ بانصیب بے عدہ بے نصیب تو اگر آپ اپنی بڑوں کی اپنی ٹیچرز کی رسپیکٹ کریں گے تب ہی آپ گین کریں گے اگر آپ رسپیکٹ نہیں کریں گے تو آپ یقیناً کہیں نہ کہیں ضرور خطا کھائیں گے تو آپ کا جو میں نے بیہیوئر دیکھا ہے تھرڈیئر وہ پہلے ہی بہت ڈسپوائنٹنگ ہے تو کوشش کیجئے گا کہ مزید اپنا جو آپ کا ایمیج ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ بہتر کرنے کی کوشش کریں آج ہم نے پہلا چپٹر سٹارٹ کرنا ہے معاشیات کی نویت و احمیت ہے اور معاشیات کیا ہے معاشیات یہ ہے سب سے پہلے ایڈم سمیتھ وہ معیشت دان تھا جس نے یہ کہا تھا کہ معاشیات ایک لہدہ سے علم ہے پہلے معاشیات ایک لہدہ سے علم نہیں تھا ایڈم سمیتھ نے یا آدم سمیتھ بھی لکھا جاتا ہے اس نے معاشیات کو ایک لہدہ علم کے طور پر متعارف کروایا تھا اب اس کی جو سمپل سمپل سی ڈیفینیشن ہے وہ بہت ساری ایڈم سمیتھ نے دی پھر ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز ہے پہلے وہ راو فارم میں ہوتی ہے پھر اس کی پالش ہوتی ہے پھر ایک بندہ اس کو سوارتا ہے پھر دوسرا سوارتا ہے پھر تیسرا تو پھر آہستہ آہستہ وہ ہمارے پاس جس شیپ میں بھی ہوتی ہے وہ ایک فائنل شیپ ہمارے پاس آتی ہے تو اسی طرح سے یہ علم بھی تھا کہ ایڈم سمیتھ نے اپنے مطابق اس کو ڈیفائن کیا پھر بعد میں آنے والے لوگوں نے اس میں چینجن کی کہ نہیں یہ چیز بھی اس میں شامل ہونی چاہیے یہ چیز نکلنی چاہیے اس کے دائرہ کار میں سے تو اس طرح سے پھر ہمارے پاس جو ابتدائی تعریفیں ہیں اس میں روبنز کی تعریف ہے جس میں اس نے کہا تھا پروفیسر روبنز نے کہ معاشیات سے مراد ایسا علم ہوتا ہے جو کہ ہمارے لا تعداد مقاصد اور کمیاب ذرائع کے مابین رابطے کے طور پر ظاہر ہوتا ہے اور جو ذرائع ہیں ان کو ہم متبادل کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ انسان کی بے شمار خواہشات ہیں انگنت ہیں ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دو اور جنم لیتی ہیں دو پوری ہوتی ہیں تو دس اور جنم لیتی ہیں تو نورملی ہمارے پاس یہی ہے کہ پیسہ یعنی کہ ذرائع نہیں ہے وسائل نہیں ہیں تمام خواہشات کو پورا کریں گے تو لہٰذا جب ہمارے پاس ذرائع کم ہیں خواہشات زیادہ ہیں تو پھر ہمیں ایک ایسا لائحہ عمل بنانا پڑتا ہے ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے کہ ہم اپنی زیادہ سے زیادہ خواہشات کو کم سے کم ذرائع میں پورا کر سکیں اب یہ اس میں کلاسیکی مکتبہ فکر ہے پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی چیز پہلے رو فارم میں ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ اس کو ڈولپ کیا جاتا ہے تو اسی طرح سے اس کے کچھ ادوار کہلیں ہیں سب سے پہلے ہیں کلاسیکی مکتبہ فکر یعنی کلاسیکل سکول آف تھوٹ اسے ہم کہتے ہیں کلاسیکل نام سے ظاہر ہے پرانی جو کسی بھی چیز کی بیس ہوتی ہے تو اس مکتبہ فکر یعنی کہ جو لوگ اس سے بیلونگ کرتے ہیں جو لوگ اس ریلیٹڈ باتیں کرتے ہیں تو ان تمام معیشت دانوں کو ہم نے کلاسیکی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے معیشت دان کہا ہے تو اس کے بانی جو تھے وہ سکوٹ لینڈ کے رہنے والے ایڈم سمیت تھے جنہوں نے سترہ سو چھتر میں دولت اقوام کی نئیت اور اسباب پر تحقیقی مقالعہ کے نام سے علم معاشات پر پہلی جامعے کتاب لکھ کر شہرت دوام حاصل کی اور ان کے مطابق معاشت ایک ایسا علم ہے جو سرف دولت یعنی کہ دولت کو خرچ کرنے پیدائش دولت دولت کو پیدا کرنے تقسیم دولت دولت کو کس طرح سے ہم نے تقسیم کرنا ہے اور تبادلہ دولت پر بحث کرتا ہے اور اس کے بعد کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے کہا تھا ہان جی بالکل ایسا ہی ہے ایڈم سمیت نے ٹھیک کہا ہے اس میں ایس مل جی ایس مل اینڈ و سینئر مالتس ریکارڈو اور امریکین میشہ دان ایف اے وکر بھی شامل ہیں ایڈم سمیت اور اس کے پیروکاروں کے خیالات پر کئی لوگوں نے اعتراضات کیا جس سے علم معاشت کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں ہو گئیں اور جس کی بنیاد پر اس سے شیطانی علم قرار دیا جانے لگا اور یا خنزی رانہ فلسفر خودغرضی سکھانے کا علم قرار دیا یعنی کہ پھر اس پہ کچھ تنقید ہوئی کہ یہ چیز اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے تھی یہ تو صرف دولت کا علم ہے جو ہمیں یہی بتاتا ہے کہ دولت کو کیسے حاصل کرنا ہے کیسے خرچ کرنا ہے وہ اچھے ذرائع سے ہو وہ غلط ذرائع سے ہو وہ جائز طریقے سے ہو نہ جائز طریقے سے اس کے بارے میں کوئی نہیں بتائے گا صرف یہی بتائے گا کہ دولت لو اور اس کو خرچ کرو پھر اس کے بعد اس پہ اعتراضات کرنے والے والوں نے جب ظہری باتیں آپ اعتراض کرتے ہیں تو پھر اس کے بدلے میں کوئی دلیل دیتی ہیں تو دوسرا جو دور سٹارٹ ہوا جس کو ہم نیو کلاسیکی مکتب فکر کہتے ہیں تو یعنی کہ نئے کلاسیکل جو ہم کہیں گے تو وہ تھے ہمارے پاس الفریڈ مارشل تو الفریڈ مارشل نے اس کی نئے سرے سے تعریف کی اور نئے نو کلاسیکی مکتب فکر کے بان نہیں کہلائے انہوں نے معاشیات کو مادی خوشحالی کا علم قرار دیا اور ڈاکٹر مارشل کے پیروکاروں میں پیگو کینوین پیریٹو اور جے بی کلارک کے اسمہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں چونکہ انہوں نے معاشیات کو مادی فلاہ کا علم قرار دیا اس لئے انہیں فلاہی معاشین بھی کہا جاتا ہے الفریڈ مارشل نے جو معاشیات کی تعریف کی تھی اس میں اس نے کہا تھا کہ معاشیات کا علم انسان کے ان حالات سے ہوتا ہے جس کا اس بات سے گہرا تعلق ہے کہ انسان اپنی مادی زندگی کے خوشحال مادی زندگی کے مادی لوازمت کیوں کر حاصل کرتا ہے اور انہیں کس طرح سے خرچ کرتا ہے پس ایک طرف تو یہ دولت کا علم ہے اور دوسری طرح خود انسانی زندگی کے پہلو کا یعنی کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ دولت ہی کٹھی کرو اس نے کہا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کس طرح سے خوشحال ہوتا ہے تو الفرن مارشل نے سول مواشیات کے نام سے اٹھارہ سو نوے میں جو کتاب لکھی اس میں انہوں نے اس کی تعریف یہ کی تھی اور پھر جو اس پہ بھی ظاہری بات ہے تنقید ہوئی پروفیسر لائنل روبنز اور دیگر مہارین نے مارشل کی تعریف پر تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ اس نے دائرہ کار بہت محدود کر دی ہے کہ جو چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے صرف وہی مواشیات میں آسکتی ہیں باقی چیزیں جو ہیں وہ مواشیات میں نہیں آسکتی اور نہ ہی اس کی فلاہ کی عددی پر مائش ممکن ہے یعنی کہ آپ کو فلاہ ملتی ہے کوئی چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے اب اس کو میئر نہیں کر سکتے کہ پانی پینے سے مجھے کتنا فائدہ ملتا ہے پڑھنے سے مجھے کتنا فائدہ ملتا ہے اس چیز کو آپ میئر نہیں کر سکتے پھر پروفیسر لائنر روبنس اور جدید مہرین کا نکتہ انزر پھر ہمارے پاس لنڈن سکول آف ایکنومکس آ گیا کہ روبنس نے اپنی کتاب علم معاشیت کی نوئی تہمیہ جو کہ انہوں سے بتیس میں شائع ہوئی الفرنڈ مارشل کے نکتہ نظر پر تنقید کی اور علم معاشیت کو نئے انداز میں پیش کیا روبنس نے جو تعریف کی تھی اس کے مطابق تھا کہ انسان کی خواہشات بے شمار ہیں اور ذرائع محدود ہیں اور اہمیت کے لحاظ سے مقاصد میں فرق پہ جاتے ہیں یعنی کہ جو ہماری خواہشات ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہوتی وہ مختلف ہوتی ہیں مختلف ہوتی کا مطلب ہے کہ ہم انہیں کیٹگرائز کر سکتے آپ کو پتا ہے کہ آپ کی اگر اس ٹائم پہ دس یا بیس خواہشات ہیں تو سب سے ٹاپ آپ کے کون سی خواہش ہے پہلے آپ نے کون سی پوری کرنی ہے پھر اس کے بعد دوسری پھر تیسری پھر چوتھی تو وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ذرائع متبادل استعمال میں آ سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس اگر سو روپیا ہے یا ایک ہزار روپی ہے تو آپ ان کو بہت سارے کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں جہاں یہ چار خصوصیات ہوتی ہیں وہاں پہ معاشی مسئلہ پیدا ہوتا ہے لہٰذا ہمیں علم معاشیات کا سہارا لینا پڑتا ہے اب رابنز نے یہ کہا تھا علم معاشیات من سانی رویہ کا متعلق کر جاتا ہے جو متعدد مقاصد اور متبادل ذرائع کے مبین ایک رشتہ کے طور پر کار فرما ہوتا ہے اب اس کے بعد ہے پروفیسر رابنز کے بعد ڈاکٹر کینز کی جو تعریفیں ہیں اور بھی بہت سارے معیشدان ہیں لیکن یہ میجر میجر جن کا بہت زیادہ کنٹریبیشن ہے جنہوں نے بہت زیادہ معاشیات کی تعریف پر کام کی اس میں ہمارے پاس ڈاکٹر کینز آگے معاشیت ایک ایسا علم ہے جو کمیاب ذرائع کبروی کرلا کر روزگار کے مواقع مہیا کرتا ہے اور قومی پیداوار میں اضافے کی راہ دکھاتے ہیں اب ہمارے پاس یہ ہے کہ علم معاشیات کی اقسام علم معاشیات کی بیسیکلی دو اقسام ہیں نظریاتی معاشیات اور اطلاقی معاشیات نظریاتی معاشیات میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ممالک کی جو معاشی نظام اس کی خصوصیات جو ہے وہ زیر بحث لاتے ہیں اور حالات و واقعات کے غیر جانب دارانہ مشاہدہ کے ان سے بنیادی قوانین اخذ کرتے ہیں یعنی کہ جیسے کہ قیمت بڑھتی ہے تو طلب کم ہو جاتی ہے قیمت کم ہوتی ہے تو طلب بڑھ جاتی ہے یا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سرمایہ کاری زیادہ کرتے ہیں تو اس سے روزگار بڑھتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے کہ صرف ہم جو ہے وہ theoretical کام کرتے ہیں یعنی پڑھنے کی حد تک جو کام کرتے ہیں پھر تلاقی معاشیات اپلائیڈ اکانومکس جو چیزیں ہم کرتے ہیں کہ اگر ہم سرمایہ کاری زیادہ کریں گے تو اس سے ہماری جو ہے وہ روزگار میں اضافہ ہوگا تو پھر اس کے لیے جو ہم عمل اقدامات کرتے ہیں وہ اپلائیڈ اکانومکس کے انڈر آتے ہیں نظریاتی معاشیات میں ہمارے پاس مزید دو اقسام ہے اجابی معاشیات اور فلاحی معاشیات اجابی معاشیات ہمارے پاس ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ہم حالات کا جون کا تون مطالعہ کرتے ہیں اور غیر جانبدار ہو کر ویسے ہی اس کو بیان کر دیا جاتا ہے یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ جب قیمت بڑھتی ہے تو طلب کم ہو جاتی ہے جب قیمت کم ہوتی ہے تو طلب بڑھ جاتی ہے جیسے ہوتا ہے ویسے ہی کر دیتے ہیں اپنی طرف سے کسی رائے کا اظہار نہیں کیا جاتا جبکہ فلاحی معاشیات میں ہم ویل فیر اکانومکس میں ہم اپنی طرف سے رائے کا اظہار کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ سرمایہ کاری کرنے سے روزگار بڑھتا ہے تو لہٰذا ہم اس سرمایہ کاری کرنی چاہیے یعنی کہ اپنی طرف سے ہم رائے کا اظہار کرتے ہیں اب اجابی معاشیات میں ہمارے پاس معاشیات کی بیسکلی تین قسمیں ویسے تو معاشیات کی بہت زیادہ قسمیں ہیں لیکن جو بیسکلی ہم تین قسمیں بی اے میں پڑھیں گے وہ ہمارے پاس ہیں مایکرو اکانومکس جزوی معاشیات کلی معاشیات اور ریاضیتی معاشیات ویسے تو بہت ساری ہیں ہمارے پاس اسلامی معاشیات ہے ہمارے پاس ذری معاشیات ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ ہے منیجیریل جو ہے وہ معاشیات اکانومکس اس کو ہم کہتے ہیں پھر ڈیویلپمنٹ اکانومکس ہے انٹرنیشنل اکانومکس ہے تو اس طرح سے بہت ساری اس کی قسمیں لیکن تین قسمیں جو ہیں وہ آپ پڑھیں گے نظریاتی جو ہمارے پاس جزوی معاشیات ہیں جزوی معاشیات میں ہم نظام معیشت کا چھوٹے چھوٹے حصوں میں جائزہ لیتے ہیں اور جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک ساریف کا کیا روئیہ ہے ایک فرم کا کیا روئیہ ہے قیمت بڑھنے پہ فرم کیا کرے گی قیمت بڑھنے پہ ساریف کیا کریں گے تو یہ ہمارے پاس جزوی معاشیات کے انڈر آتا ہے اور جزوی معاشیات میں ہمارے پاس جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کائیوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور جو ہمارے پاس جزوی معاشیات اس میں کون کون سے مسائل زیر بحث آتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں نظریہ قیمت ہے قیمت کس طرح سے تبدیل ہوگی تو کیا ہوگا طلب پہ کیا اثر پڑے گا رسد پہ کیا اثر پڑے گا جو ہے وہ ظاہری بات ہے قیمت ہی متعین کرتی ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے معاوضے کیا ہوں گے تو اس طرح سے نظریہ قیمت جو ہے وہ جزوی معاشیات کے اندر آتا ہے پھر نظریہ رویہ ساریف ہے کہ ساریف کس طرح سے قیمت بڑھنے پہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے اس کے پاس کتنی زیادہ چیزیں ہوں گی تو وہ کون کون سی آپشن لے گا افادہ ہے تو یہ ساری ہمارے پاس نظریہ رویہ ساریف ہے تیسرا ہے فرم کا رویہ فرم یعنی جس کو ہم عام زبان میں فیکٹوری بولتے ہیں تو فرم کے مقاسد اور مسائل زیر بحث لائے جاتے ہیں اس میں مکمل مقابلہ جارہ داری کے ساری چیزیں آپ انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے پھر ہمارے پاس تقسیم دولت کا نظریہ قومی آمنی کی تقسیم سے متعلق نظریہ مختلف پیداواری کا جائزہ لیا جاتا ہے اور اس طرح سے ہمارے پاس چار جو ہیں وہ جزیاتی معاشیات کے اندر آتے ہیں دوسرا ہمارے پاس کلیاتی معاشیات کلیاتی معاشیات ہم جزیاتی معاشیات کو اپوزٹ ہوتی ہے کلی یعنی کہ کل کا جائزہ لیتے ہیں پوری معیشت کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہماری قومی آمدنی کتنی ہے روزگار کتنا ہے ہمارا اور اسی طرح سے جو ہماری سرمایہ کاری کتنی ہے ہماری قومی بچتیں کتنی ہیں ہمارا قومی صرف کتنے ہیں تو پرفیسر آر جی ڈی ایلن کے مطابق کلی معاشیات میں بڑے بڑے معاشی مجموعوں کے باہمی رشتوں کو بیان کیا جاتے ہیں ان کے سرمایہ کاری کا کیا تعلق ہے ہماری روزگار کے ساتھ ہمارے روزگار کے ساتھ قومی آمدنی کا کیا تعلق ہے پرفیسر بالڈنگ کے مطابق کلی معاشیات علم معاشیات کا وہ حصہ جس میں معاشی نظام کی مجموعی حصتوں اور مجموعوں کا مطالعہ کی جاتے ہیں پرفیسر گارڈنر ایکلے کے الفاظ میں کلی معاشیات کا تعلق معاملات کی کلی حیثیت سے ہوتا ہے تو جزوی اور کلی معاشیات کا فرق واضح کرنے کے لئے انسانی جسم کی مثال دی جاتی ہے کہ اگر ہم ہر حصے کا لہدہ لہدہ جائزہ لیں کہ یہ کان ناک دماغ دل وغیرہ لہدہ لہدہ ان کا جائزہ لیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جزوی جائزہ ہیں اور اگر ہم پوری جسم کا کہیں کہ ٹھیک ہے یہ پورا جسم ہے اور اس اس طرح سے اس میں کام ہو رہا ہے تو وہ کلی طور پر ہمارے پاس ہو جائے گا اب کلی معاشیات میں کون سے امور زیر بحث لائے جاتے ہیں اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے قومی آمنی اور روزگار کا نظریہ اور یعنی کہ قومی آمنی ہماری کتنی ہے روزگار کتنا ہے اور دوسرا ہے کارباری اتار چڑھاؤ کہ کاربار میں اتار چڑھاتے رہتے ہیں کبھی کاربار بہت اچھا ہوتا ہے کبھی سرد بازاری ہوتی ہے تو اسے ہم معاشیات میں تجارتی چکر کا نام دیتے ہیں تو یہ کارباری اتار چڑھاؤ یعنی کہ اوورال جتنی بھی چیزیں وہ ہم کلی معاشیات میں دیکھتے ہیں پھر ذر اور بینکاری ہے ذر ہم جو ہے وہ منی کو کہتے ہیں بینکاری ہم بینک کے نظام کو کہتے ہیں تو وہ کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے سرکاری مالیات سرکاری مالیات سے مراد ہوتا ہے حکومت کی آمدنی اور اخراجات میں جو باہمی انتظام و انسرام ہوتا ہے اس کو ہم سرکاری مالیات کہتے ہیں بینکاری مالیات کے ساتھ جو تجارت ہوتی ہے اس کو ہم بینکاری مالیات کے ساتھ بینکاری تجارت کہتے ہیں تو آج کے لئے آپ کا اتنا ہی کام ہے باقی ہم انشاءاللہ نیکسٹ کریں گے اور بی ریڈی بری پرپیئر اور جلدی جلدی آپ نے کرنا ہے تاکہ آپ کا سلیبس جو ہے وہ بہت حد تک کور ہو جائیں اللہ حافظ